بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈل ایسٹ گرین انیشیئیٹیف سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم کے ہمراہ آلہ سطح کا وفد بھی سعودی عرب جائے گا وفد میں وزیر خارجہ اور کابینہ کے دیگر ارکان شامل ہوں گے دفتر خارجہ کے مطابق سعودی قیادت کے ساتھ دو طرف آمور معاشی و تجارتی تعلقات کے فروغ پاکستانی افرادی قوت کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے پر باتچیت ہوگی تاریکین وطن کے فلاہ و بہبوت کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی ایشیوز دیر غور آئیں گے وزیراعظم پاکستان میں سرمایہ کارے کے فروغ کے حوالے سے منقضہ تقریب میں بھی شرکت کریں گے عامی چیف جنرل کمرزاوید واجبا سے جاپان کے سفیر نے ملاقات کی ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی اور افغانستان کے صورتحال پر تبادل خیال کیا آئی ایس ٹی آر کے مطابق جاپانی سفیر نے افغان صورتحال میں پاکستانی کردار کو سراہا جاپانی سفیر نے کامیاب انقلہ آپریشنز کی تعریف کی انہیں نے تعلقات مزید بہتر بنانے پر کام جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا آگے بڑھتے ہیں بلوچستان کا سیاسی بہران حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت میدان میں آگئی وفاقی وزیر پرویز خطک چیمن سینٹ صادق سنجرانی کے ہمراہ سالسی مشن پر کوئٹہ پہنچ گئے اپوزیشن نے گمشدہ عراقین اسمبلی کی بازیابی کے لیے چیف جسٹس بلوچستان گورنر چیف سیکرٹری آئی جی کو خطوط لکھ دئیے تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کا طریقہ کار بھی جاری کر دیا گیا نہیں ٹل سکا بلوچستان کا سیاسی بہران وفاقی حکومت بھی حل کے لیے پرشاہ وفاقی حکومت بہران کے حل کے لیے میدان میں آگئی وفاقی وزید پرویس خٹک اور چینمن سینٹ سادق سنجرانی سالسی مشن پر کوئٹہ پہنچ گئے متحدہ اپوزیشن اور ناراض عراقین نے گمشدہ عراقین کی بازیابی کے لیے چیف جسٹس بلوچستان گورنر چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو خط لکھ دیا خط میں الزام آئیت کیا گیا ہے کہ ارکان کو وزیر آلہ کی جانب سے حب سے پیچا میں رکھا گیا ہے اکپراسکانی، بشرا رن، لیلہ ترین، مہجبین شیرہ کو فوری پازیاب کرایا جائے بی این پی کے رکھنے قومی اسمبلی آغا حسن بلوچ کہتے ہیں لاپتار کان کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی ملکی ادارے انہیں پازیاب کروائیں بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر مالک سکندر ایڈوکیٹ نے گورنر سید زفور آغا سے ملاقات کی انہوں نے گورنر بلوچستان کو اپنے تحفظات سے آگا کیا اور اپنا آئینی کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا اپوزیشن اور نعراض ارکان نے پریس کانفرنس میں بلوچستان اسمبلی کے چار ارکان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کر دیا کہا ارکین اسمبلی کو حب سے بیجا میں رکھنا اغواہ ہے جام کمال فوری استیفہ دیں جس پر لیاقت شاہوانی نے بھی کررار جواب داغے کہا کہ کرر ارکین لاپتہ ہیں تو ان کے گھر والے سامنے کیوں نہیں آئے یہ سب پی ڈی ایم کی سازش ہے بلوچستان میں دو ماہ سے سیاسی بہران ہے وفاق جام کمال کا حامی ہے پی پی رہنما عبدالقادر بلوچ کی پریس کانفرنس کہا ارکین وزیرعالہ پر آدم اعتماد کا اظہار کر چکے چھتیس ارکین وزیرعالہ کے مخالف ہیں بلوچستان پچھلے تقریباً مہنہ دو مہنے سے سیاسی بہران میں مفتدہ ہے پینتیس افراد کا اب تک اب تک نہیں دو دن پہلے تک رائے آ چکا تھا پرسو رات کو ایک اور منسٹر نے ریزائن کیا اب یہ تمام لوگوں کی تعداد کو اگر اکٹا کیا جائے تو اب تک چھتیس افراد نے سکسٹی فائیو کی اسیمبلی میں عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے جام صاحب کی دلیل کیا ہے کہ نہیں یہ ہمیں جانا ہے ووٹنگ کی پراسس پہ اور اس میں میں اکثریت لوں گا پنجاب میں مظاہرین سے نمٹنے کے لیے حکومت نے سیاسی رستہ بھی اپنا لیا گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں پنجاب حکومت مظاہرین سے فوری مذاکرات کر کے معاملہ سلجھائے وزیریالہ پنجاب نے جوابی ٹویٹ کیا کہاں معاملے کا فامو تفہیم سے حل نکالنا چاہتے ہیں کل ادم تحریک لبیک سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے پنجاب میں احتجاب سے نمٹنے کے لیے حکومت نے مذاکرات کا راستہ اپنا دیا گورنر پنجاب کی اپیل پر پنجاب حکومت فوری حرکت میں آئی اور مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا تھا پنجاب حکومت ملتان روڑ پر بیٹھے مظاہرین سے فوری مذاکرات کر کے معاملہ سلجھائے جو درنے ہیں یہ جو نگوشیئشن ہے وہ میں نے نہیں کرنی بھائی میں تو گورنر ہوں میرے پاس تو کنسیچوشن رائٹس ہیں میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو مذاکرات جو ہیں فوراں جو ہے کر کے اس معاملے کو سلجھانے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان پستار کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کل ادم تحریک لبیک سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی میں راجہ بشارت چہتری زہیر و تین شامل ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ملک میں امن و امان کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے لاہور میں جاری احتجاج اور اسلام آباد کی طرف متوقع مارچ کے پیش نظر پنڈی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے اندرون شہر بیشتر راستے بند کر دیے گئے کنٹینرز لگا کر فیض آباد کی طرف جانے والا راستہ بھی بند کر دیا گیا لاہور اور ملتانے بھی کئی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہیں راستے بند ہونے سے عوام سخت مشکلات سے دوچار ہو گئے راول پنڈی میں سیکیورٹی انتہائی سخت فیصل آباد کی طرف جانے والا راستہ بند فیصل آباد اوجلی کیمپ روڈ کو بھی سیل کر دیا گیا راول پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سرویس بھی صدر سے فیض آباد تک بند کر دی گئی راستوں کی بندش سے عوام شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے لاہور کے علاقے علام اقبال ٹاؤن دوبائی چوک میں بھی کنٹینرز لگا دی گئے لاہور میں میٹرو بس سرویس کا روڈ بھی مختصر کر دیا گیا جبکہ آریج لائن ٹرین موتل کر دی گئی ملتان میں بھی اہم سڑکیں بند ہونے سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے راول پنڈی میں راستوں کی بندش نے شہریوں کو پریشان کر دیا دلہامیاں بارات سمیت فز گئے راستوں کی بندش کے باعث باراتی وقت پر شادی ہال نہ پہنچ سکے باراتیوں نے خواتین بزرگ اور بچوں سمیت پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے سے زائد وقت میں پیدل چل کر تیہ کیا سڑکوں کی بندش راستے کنٹینرز لگا کر بند مشکلات سے دوچار عوام کہا جائیں راول پنڈی میں راستوں کی بندش نے شہریوں کو پریشان کر دیا دلہامیاں بارات سمیت فز گئے باراتی وقت پر شادی ہال نہ پہنچ سکے باراتیوں کو خواتین اور بچوں سمیت پیدل مارچ کرنا پڑا مشکلات سے دوچار سیخپا باراتیوں کا بولنی اسے گفتگو میں کہنا تھا حکومت خوش کے ناخندے پہلے حکومتی پالیسیوں نے جینا محال کیا ہے اب راستے بھی بند کر دیے گئے عوام کہا جائیں پیرو دائی سے آئے ہیں پہلے بنی چوک اترے ہیں ادھر سے دوسرا رکشہ کیا ہے ابھی پھر ادھر آئے ہیں ادھر سے اتر کے ابھی پیدل جا رہے ہیں سال ہم بارٹ نہیں دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے بڑی مشکل سے پہنچے جی جگہ جگہ کنٹیلر لگے ہوئے ہیں مرساکلوں پہ آئے ہیں وہ کنٹیلر کے نیچے سے مرساکل گزارے ہیں تو چنچیں جو نا وہ روڈو پاری کھڑی کی ہیں تو پیدل آ رہے ہیں راولپنڈی میں کل ادم تنظیم کے متوقع لانگ مارچ کے پیشن ازر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں انتظام یعنی اندرو نے شہر راولپنڈی کے بیشتر راستے بند کر دیئے جبکہ میٹرو بس سروز بھی بند کر دی گئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے